اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صفی اللہ علیہ وسلم آپ کے حدمت میں حاضر میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا محق بولیے گا علم پھیلانا نہیں کی کو کام ہے تو آپ نے اپنا احساس میں ضرور ڈالنا ہے رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وخلو لقدتم من لسانی ویفقو قولی رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ چپر فائیو لینر انیقوالیٹی اور لینر پروگرامنگ پروسیجر فار گروفنگ لینر انیقوالیٹی انٹو ویرییبلز جو کہ ہر لیکچر میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس دو طرح کی انیقوالیٹیز لکھتی ہیں اے ایکس پلس بی وائی از لیڈ دن ار ایکل تو سی یا اے ایکس پلس بی وائی از لیڈ دن ار ایکل تو سی سب سے ہم نے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس میں دونوں میں ایکل کا سیمبل ہے تو سب سے پہلے ہم ایکل کا سیمبل یوز کریں گے اے ایکس پلس بی وائی ایکل تو سی ایکل کا سیمبل جب آتا ہے تو ہم اس کو ایکویشن بولتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس میں سے ایکویشن کو لکھ دینا ہے اب ایکویشن اس کو لائن کو ریپریزنٹ کرتی ہے لائن کو ڈراؤ کرنے کے لئے ہمیں دو پوائنٹ کی ضرورت ہوتی ہے ایکس انٹرسیپٹ اور وائلڈ ڈرسیپٹ ایکس انٹرسیپٹ پہ وائلڈ ڈرسیپٹ پہ کیا آتا ہے ایکس زیرو ہوتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے دو پوائنٹ جب آ جائیں گے ان دونوں پوائنٹ کو آپ نے کیا کرنا ہے ایکس انٹرسیپٹ اور وائلڈ ڈرسیپٹ کو ڈراؤ کرنا ہے اور ایک لائن بنانی ہے use these انٹرسیپٹس to draw the line of the corresponding equation ان ایکس وائی پلین ہم نے ایکس وائی پلین میں کیا کر دی ان دونوں پوائنٹ کو ڈراؤ کر کے ایک لائن ڈراؤ کر لی جو ہمارے پاس equation ہوگی جیسے کہ a plus y is equal to c for example ہمارے پاس equation تھی اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے دیکھنے کی گراف اس کا origin سائٹ پہ بنے گا یا origin سائٹ پہ نہیں بنے گا تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے origin کیا ہوتا ہے جہاں پہ x ایکسز اور y ایکسز ملتے ہیں وہ point origin ہوتا ہے تو by putting a test point بھی اس کو بولتے ہیں اور origin بھی بولتے ہیں given inequality اے ایکس پلس v y is less than c اے ایکس پلس v y is grade than c اس میں ہم نے جب corner point کو put کرنا ہے تو ہمارے پاس off plane آجے گی ہم نے دیکھنا کہ off plane ہے کس طرف تو اس بھی test point جو کہ origin ہے satisfy کرے گا inequality کو تو گراف آپ کا origin سائٹ پہ بنے گا اور اگر origin does not کیا گرے گا satisfy نہ کرے تو پھر کیا off graph آپ کا origin سائٹ پہ نہیں بنے گا اب ہم نے جو required portion ہوگا اس کو ہم نے shade کر لینا ہے یہ procedure آپ کو ہر lecture میں بتایا گیا ہے x اور y دونوں positive ہوتے ہیں first quadrant کے اندر اور second quadrant میں کیا ہوتا ہے x negative ہوتا ہے اور y positive ہوتا ہے third quadrant میں x بھی negative ہوتا ہے اور y بھی negative ہوتا ہے اور fourth quadrant میں x positive ہوتا ہے اور y negative ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ x positive کس کس quadrant میں first اور fourth quadrant میں اور y positive کس میں first اور second quadrant میں اور x اور y دونوں پوزیٹیو کس میں ہوتے ہیں فرس کورڈن میں ہوتے ہیں جو کہ آپ کو بھی دکھایا گیا تھا فیزیبل ریجن ہوتا ہی فرس کورڈن میں یہ بار بار آپ کو ہر لیکچر میں بتایا گیا ہے قصر نمبر سیون ہے جو کہ کیا ہے ایچ یونٹ اف فوڈ ایکس کاسٹ یہاں پہ فوڈ ایکس کو ایکس سے ریپریزنٹ کیا گیا ہے جس کی کاسٹ پوینٹی فائی روپیز ہے اور اس میں فوڈ ایکس کی بات ہو رہی ہے فوڈ ایکس میں 2 یونٹس اف پروٹین ہے اور 4 یونٹس اف کی ہیں آئیرن ہے اور فوڈ وائی کی کاسٹ کتنی ہیں 30 روپیز ہے اور اس میں 3 یونٹس اف پروٹین ہے اور 2 یونٹس اف آئیرن ہے اور ایچ اینیمل ہر اینیمل کیونکہ پروٹین اور آئیرن اس میں دونے لینے ہیں تو کم از کم 12 یونٹس کس کے لے گا وہ پروٹین کے لے گا اور 16 یونٹس وہ آئیرن کے لے گا یہ سٹیٹمنٹ میں لکھا ہے ہمارا ٹارگٹ کیا ہر اینیمل کو ریکوائیڈ ہوں گے کہ ہماری کاؤس بھی کم سے کم ہو جیسے دیکھیں آپ فارم ہوس میں ہمارے بچ اینیمل ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایسا فوڈ سریدے ہیں کہ جس میں ساری ریکوائیڈمنٹ بھی پوری ہوں اور فوڈ بھی کیا ہو اس کی کاؤس بھی کم اور ساری ریکوائیڈمنٹ بھی پوری ہو جائیں تاکہ ہمیں اس میں سے زیادہ پروفٹ مل سکے سٹیٹمنٹ آپ کو جیسے بتائی ہوئی تھی اس کو ہم کولنگز کے اندر لکھیں گے تاکہ ہمارے بس میتھمیٹکل ایکویشنز آ جائیں جیسے کہ پہلے وہ بتایا تھا کہ جو وارڈ پرابلم ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں میتھمیٹکس کی اپلیکیشنز کو بتاتے ہیں اکثر بچے پوچھتے ہیں جی کہ ہم میتھمیٹکس پڑھتے ہیں اس کا یوز کیا ہے تو جو میتھمیٹکل کوسنز ہوتے ہیں وہاں سے تو آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا لیکن جو کہ سٹیٹمنٹ کے کوسنز ہوتے ہیں تو وہاں سے پڑا چلتا ہے کہ میتھمیٹکس کی اپلیکیشن کیا ہے کہاں پہ میتھمیٹکس ہیوز ہو رہا ہے تو یہ ہم گراف کے ذریعے چیک کریں گے کہ اس کا کم سے کم پروفٹ کیا ہے جیسے فارم ہوس ہے تو ظاہری بات ہے ہماری روز ملد زندگی میں یہ ہیوز ہو رہا ہے کہ یہ اپلیکیشن ہے میتھمیٹکس کی اب فوڈ ایکس کی ہم اگر بات کرتے ہیں تو فوڈ ایکس کے اندر دیکھیں ٹو یونٹس آف پروٹین ہیں اور فور یونٹس آف آئرن ہیں فوڈ ایکس ہم نے لکھا فوڈ ایکس کے اندر پروٹین بھی اور آئرن بھی ہیں تو کتنے یونٹس سے پروٹین کے فوڈ ایکس کے اندر ٹو یونٹس اور فور یونٹس آف آئرن تھے اور فوڈ وائے کے اندر ہم دیکھتے ہیں اگر فوڈ وائے کے اندر کتنے یونٹس ہیں پروٹین کے ٹو یونٹس اور ٹو یونٹس آف آئرن ہیں فوڈ وائے کے اندر ہم نے دیکھا پروٹین کے کتنے یونٹس سے ٹری یونٹس سے اور ٹو یونٹس آف آئرن سے یہ آئرن کے ہم نے ٹو یونٹس فوڈ وائے میں لکھ دئیے اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اٹلیس کا سمبل جب بھی آئے گا اٹلیس کا مطلب ہے کم سے کم یعنی کہ کم سے کم ویلی جو ہوگی ہمارے پاس 12 ہوگی اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے تو کیونکہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے تو ہم کیا کریں گے گریڈن اور ایکل ٹو کا سیمبل یوز کریں گے پروٹین کے لئے کم سے کم کتنے یونٹ سے 12 تو ہم نے پروٹین کے کولم میں کیا لکھا جی 12 یونٹ اور اٹھلیس کا مطلب گریڈن اور ایکل ٹو ہے اور یہاں پہ آئرن کے لئے 16 یونٹ سے تو ہم نے 16 یونٹ آئرن کی پلیٹ سے لکھ دیئے اٹھلیس کا سیمبل دونوں کے لئے یوز ہو رہا ہے تو گریڈن اور ایکلڈ کا سیمبل دونوں کے لئے یوز ہوگا اب ہم نے ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ سمالس کیا تھا کاؤس تھا تو جو ہمارا ابجیکٹیو ہے وہ ہمارا کیا ہوتا ہے ابجیکٹیو کو ہم فنکشن کی شکل میں لکھتے ہیں جو ہمارا ٹارگٹ ہے یا ابجیکٹیو وہ کیا ہے سمالس کاؤس کیا کیا ہے ایک تو کاؤس ہے ٹونٹی فائی روپیز فوڈ ایکس کی اور تھرٹی روپیز ہے کاؤس کس کی فوڈ وائی کی جو کاؤس ہے وہ تھرٹی روپیز ہے اور فوڈ ایکس کی کاؤس ٹونٹی فائی روپیز ہے تو یہ کاؤس کیونکہ ہم نے سمالس چو کرنی ہے تو یہ ہمارا ابجیکٹیو ہے تو اس کو ہم فنکشن کی شکل میں لکھیں گے فوڈ ایکس کی کاؤس آپ دیکھ لیں بار اور بتا رہا ہوں کہ ٹوئنٹی فائیو ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جتنے یونٹس ہوں گے اس کو ہم نے اس کی کاسٹ سے ملٹیپلائے کرنا ہے تو ٹوٹل کاسٹ نکل آئے گی فوڈ ایکس کی جو کاسٹ ہے وہ ایکس یونٹس ہے اور ٹوئنٹی فائیو اس کی فوڈ ایکس کی کاسٹ ہے تو فوڈ ایکس کی ٹوٹل کاسٹ آجے گی فوڈ وائے کے یونٹس ہیں وائے اور اس کی جو کاسٹ تھی فوڈ وائے کی تھرٹی روپیر تھی آپ کو بتایا تھا بھی تو تھرٹی اس کی کاؤسٹ ہے پر یونٹ اور جو یونٹ ہے وہ وائے ہے تو فوڈ وائے کی جو کاؤسٹ ہوگی تھرٹی وائے ہوگی کیونکہ دونوں فوڈز ہم نے اس کو دینے ہیں تو اس لیے دونوں فوڈز کو ہم نے ایڈ کر دینا ہے تو اس کی ٹوٹل کاؤسٹ ہمارے پاس کیا آجے گی ٹوئنٹی فائی ایکس پلس تھرٹی وائے یہ ہمارا کیا ہوگا فنکشن ہوگا فنکشن انٹو ویریابل ہے کیونکہ اس میں ایکس پر وائے یوز ہو رہے ہیں تو اس فنکشن کو ہم ایس ایکس وائے کو زیڈ بھی لکھتے ہیں تو زیڈ لکھیں یا ایس ایکس کاما وائے لکھیں فنکشن انٹو ویریابل ہے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے جی مینیمم پروف کرنا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کانسٹرینٹ دکھنے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو کانسٹرینٹ بنیں گی وہ کیا بنیں گے ٹو پروٹین تھے فوڈ ایکس کو ہم اس سے ملٹیپلائے کریں گے جو ٹو ایکس بن جائے گا پروٹین کی ہم نے پہلے کیا کرنی ہے پوری ایکویشن لکھنی ہے اور ٹھیک کو ہم نے ملٹیپلائے کر جانا ہے وائے کے ساتھ پروٹین کی جو ایکویشن ابھی آپ کے باس بنے گی ان ایکویلٹی بنے گی کیونکہ اس میں ایکویل کا سیمبل بھی ہو رہا تو ایکویشن اور ان ایکویلٹی دونوں ملکے کانسٹرینٹ بن جائیں گے تو آپ کے باس پروٹین کے کولم میں کیونکہ ٹویلویونٹس آپ کو کم سے کم ریکوائیڈ ہیں تو میں نے بتایا تھا کہ اٹھلیس کے لیے ایک سیمبل ہوتا ہے تو ہم نے کیا لکھ دیا پلس 3y is greater than or equal to 12 یہ آپ کے سامنے ایک فنکشن پروٹین جو تھا اس کی کانسٹرینٹ ہم نے لکھ دی اس کے بعد آئرن کے لیے ہم لکھتے ہیں 4 into x یہ دیکھ سکتے ہیں 4 into x پلس 2 into y اور یہاں پہ greater than or equal to کا سیمبل ہوگا اور ویلی ہوکے بس کہہ جی 16 ہم نے کم سے کم آئرن کے یونٹس کو یوز کرنا ہے x اور y دونوں پوزیتیو ہیں کیونکہ یونٹس سمیشہ پوزیتیو ہوتے ہیں کبھی بھی یونٹس نیگٹیو نہیں ہوتے اب کیونکہ x اور y دونوں پوزیتیو ہیں تو آپ کا جو solution region بنے گا وہ first quadrant ہوگا کیونکہ feasible region بھی first quadrant میں ہوتا ہے x اور y دونوں پوزیتیو بھی first quadrant میں ہوتے ہیں تو آپ کیا کریں گے سب سے پہلے جو پہلی inequality تھی 2x plus 3y greater than or equal to 12 تھی تو اس کی جو associated equation بنے گی 2x plus 3y equal to 12 بنے گی اور جو دوسری first constraint تھا 4x plus 2y is greater than or equal to 16 تو اس کی جو associated equation بنے گی 4x plus 2y is equal to 16 بنے گی اب اپنے x intercept find کرنا ہے تو x intercept پہ کیا آتا ہے y 0 ہوتا ہے تو آپ کیا کریں گے 2x plus 3y تھا تو y کی جواب میں ہم نے اگر 0 پوٹ کر دیا تو 2x plus 3y is equal to 12 تو 12 آپ کے پاس بن جائے گی equation 1 کے اندر ہم نے صرف y کی جگہ پہ 0 پوٹ کیا ہے اب 3 into 0 0 ہوتا ہے تو 2x is equal to 12 آپ کے پاس equation بن جائے گی x کی value ہم نے کیونکہ find کرنی ہے تو x سے 2 multiple ہوتا ہے تو 12 divided by 2 اب پاس x کی value 6 آ جائے گی جب بھی ہم point لکھتے ہیں تو پہلے x کی value لکھتے ہیں اور پھر y کی value لکھتے ہیں x کی value کیا تھی آپ کے پاس 6 آئی تھی تو یہاں پہ x کی جگہ پہ 6 لکھ دیا اور y کی جگہ پہ آپ نے 0 پوٹ کیا تھا تو یہ پہلا point آج جگہ ہم نے اس کو a point کا نام دے دیا ہے اب y intercept find کرتے ہیں تو y intercept پہ کیا ہوتا ہے آپ کا x 0 ہوتا ہے 2x تھا آپ کے پاس equation تو ہم نے 2x کیا پہ 0 لکھ دیا اور plus 3y تھا 3y ہم نے as it is لکھا is equal to 12 یہ آپ کے پاس equation 1 ہے یہاں پہ آپ نے صرف x کی جگہ پہ 0 پوٹ کیا ہے تو 2x کیا پہ 0 پوٹ کیا تو 2 into 0 plus 3y is equal to 12 2 into 0 0 ہوتا ہے تو 3y is equal to 12 بچ جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے y کی value find کرنی ہے تو y کے ساتھ کیا اور ہے 3 multiple اور ہے تو 12 number 3 y کی value آپ کے پاس کیا آجے گی 4 آجے گی جیسے کہ بھی بتایا تھا کہ point جب ہم find کرتے ہیں تو پہلے x کی value لکھتے ہیں اور پھر y کی value لکھتے ہیں تو x کی value آپ کے پاس کیا آئی ہے 0 تھی آپ نے پوٹ کیا تھا اور y کی جگہ پہ آپ کا answer 4 آیا تھا تو 4 y کی جگہ پہ پھٹ کیا اور x کی جگہ پہ 0 پھٹ کیا تو آپ کے پاس جو point آئے گا وہ 0 4 بن جائے گا اس point کو ہم نے b point کا نام دے رہی ہے اب ہم نے test point اس میں پوٹ کرنا ہے test point کیا ہے 0 0 ہے جو کہ ہم یہاں بھی پوٹ کریں گے inequality کے اندر 2 x plus 3 y is greater than 12 آپ کے پاس inequality بنی تھی کیونکہ equation کو تو ہم نے use کر لیا تھا جیسے کہ procedure آپ کو بتایا تھا کہ جو equation ہوتی ہے وہاں سے آپ نے x interceptor y intercept find کرنے ہوتے ہیں پھر آپ نے inequality کے اندر کیا کرنا ہوتا ہے origin پوٹ کرنا ہوتا ہے test point کی اس کو بولتے ہیں x کی جگہ پہ 0 اور اگر ہم y کی جگہ پہ 0 پوٹ کرتے ہیں inequality کے اندر تو آپ کے پاس 2 into 0 plus 3 into 0 بنے گا greater than 12 2 into 0 0 ہوتا ہے 3 into 0 0 ہوتا ہے 0 plus 0 0 آ جائے گا 0 12 سے بڑا ہے جو mathematically falls ہے 0 12 سے بڑا نہیں ہوتا تو اگر آپ کو جیسے procedure بتایا تھا کہ اگر origin اس کو satisfy کرے یا satisfy a true ایک ہی word ہوتا ہے اس کا مطلب اگر satisfy نہ کرے اس کو مطلب falls بھی بولتے ہیں تو graph آپ کا origin کی طرف نہیں بنے گا آپ کے جو inequality تھی 2x plus 3y is greater than equal to 12 اس کا graph origin سائد پہ نہیں بنے گا دوسری جو کہ constraint تھا اس کی میں نے equation آپ کو سمجھا دی تھی کہ equal کا symbol ہم نے use کر لینا تو equation ہو جائے گی x intercept find کرتے ہیں تو y کی جگہ پہ 0 put کریں گے تو equation number 2 4x plus 2y تو y کی ہم نے 0 لکھا تو 4x plus 2 into 0 لکھا جائے گا is equal to 16 اب 2 into 0 0 x کی value ہم نے find کرنی ہے تو 16 divided by 4 آپ کے پاس x کی value 4 بن جائے گی جب بھی ہم point لکھتے ہیں تو پہلے x کی value لکھتے ہیں اور پھر y کی value لکھتے ہیں اب آپ کے پاس x کی value 4 آئی ہے اور y کی جگہ پہ اپنے 0 put کیا تھا تو point آپ 4 0 بن جائے گا c point کا نام دی ہے پہلے point کو a b point کے نام دے چکے ہیں تو اب c point کا نام دیں گے y ہم find کریں x کی 0 put کریں equation کے اندر equation 2 کیا تھی اس کو دیکھ لیتے ایک دفعہ پھر سے 4 x plus 2 y is is equal to 16 تو 4 x کی جگہ پہ 0 لکھ دیا plus 2 y is 16 ہم نے as it is دیا 4 into 00 ہوت ہے 0 plus 2 y is equal to y to y is equal to 16 آجے y کی value ہم find کرنی تو 16 divided by 2 y کی value 8 بن آگی تو 0 8 آپ کا point آج جگہ اس point کا نام دے لی ہے اس کے بعد یہاں پہ بھی test point جو origin ہے 00 جہاں پہ x x y سے ملتے ہیں اس کو origin بولتے ہیں تو وہاں x اور y کی value ہوتی ہے تو ہم کیا کریں in equality کے اندر x اور y دونوں کی جگہ ہم نے لکھ دیا اس کے بعد 16 آجے گا 4 into 0 0 ہوتا 2 into 0 بھی 0 0 کو 0 میں ایڈ کیا 0 آگیا 0 16 سے یہاں پہ بڑھا آ چکا ہے جو کہ mathematically falls ہے تو اس کا بھی graph آپ کا origin کی طرف نہیں ہوگا 4 x plus y is greater than equal to 16 آپ inequality کا graph origin کی طرف نہیں ہے دونوں inequalities کا graph origin کی طرف نہیں ہے اب ہمارے پاس x axis کو draw کرنے سے پہلے x اور y maximum values کو دیکھ لیں x کی جو maximum value ہے وہ یہاں پہ 1 6 آرہی ہے اور 1 کیا آرہی ہے x value اور 4 آرہی تو maximum value کیا 6 ہے وائی کی value پہ ہم دیکھتے ہیں تو 1 y value 4 ہے اور 1 y value 8 ہے x maximum value 6 ہے اور y maximum value 8 ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کم سے کم ہم نے ان دونوں values کو دیکھتے وے x axis اور y axis کو کیا کرنا ہے plot کرنا ہے تو یہاں پہ x کی value ہم symmetrically draw کرنا ہے کیونکہ جب lines کو draw کریں گے تو لازمی نہیں کے پہلے quadrant میں line draw ہو سکتا ہے second quadrant میں چلی جائے third quadrant میں کیونکہ line intersect کریں میٹ کریں گی تو کسی quadrant میں میٹ کر سکتی ہیں تو draw کرتے ہوئے ہمیں 4 quadrants کو symmetrically draw کرنا ہے تو اب ہم اس کو دیکھتے ہوئے کیونکہ 6 blocks ہیں اور 8 ہمیں value چاہیے تو ہم کیا کریں گے scale کو 1 کی equal suppose کر سکتے ہے اس لئے scale کو 2 کی equal suppose 2 4 6 8 10 اور 12 آج جگی اسی طرح negative side پہ ویسے x کی negative value ہے لیکن لیکن لکھ 2 4 6 8 10 اور 12 اسی طرح negative side پہ بھی x x x کو plot کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں points کو draw کرتے ہیں پہلی line کے جو point سے 6 اور 0 تھا دوسرا point ہے کیا 0 4 یہ y کی value ہے تو y x پہ آئے گا اور y ڈس اپ ہم نے بتایا تھا کہ line کا وہ point جو y x پہ cut کرتا تھا y x پہ ہوگا جہاں y ki value 4 ہوگی وہاں پہ ہم نے point کو plot کر دیا ہم کیا is equal to 12 اس کا graph کیا تھا towards origin نہیں تھا تو ہم نے ساتھ یہ بھی لگ دیا ہے اس کے بعد ہم کرتے ہیں جہاں پہ ہم پوائنٹ کو plot کیا تھا ادھر ہم نے co d points کو plot کرنا ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ میں الگ سے پہلے points کو plot کروں گا اور پھر اس کے بعد next slide میں آپ کو دکھاؤں گا کہ points اس graph کے پھر plot کرنے ہیں تو c point ہے 4 0 جو کہ x x پہ ہوگا کیونکہ پہلی value x کی ہوتی ہے اور x intercept کے لیے بھی میں نے بتا رہا کہ point جو x پہ cut کر رہا line کا point x intercept کے لاتا ہے 4 اور 0 point ہے پہلی value x کی ہے تو x ایکس پہ ہوگا جہاں پہ x کی value 4 ہوگی وہاں پہ ہم نے point plot کر دیا c point اور دیسرا point دی 0 8 تو y کی value جہاں پہ 8 ہوگی وہاں پہ point آجے گا اور y intercept بھی ہم نے point لیے use کیا تھا اور دوسری value y کی ایٹ یہاں سے بھی پتہ جلتا ہے point y پہ دونوں points ہم نے plot کر دیئے اسی graph paper کے پر ہم نے plot کرنے سے لیکن میں نے آپ کو سمجھانے کی لئے بھی الگ سے point ایک slide پہ draw کیے تھے جہاں پہ آپ کے پاس point c اور d تھا اس کو ہم نے red color کی line سے جوائن کر دیا ہے پہلی جو line تھی وہ green color کی line تھی جس کے points a اور b تھے تھی سکسٹین تھی وہ بھی ہم نے ساتھ یہاں پہ لکھ دی اس inequality کا graph اور جن کی طرف نہیں اور پہلی بھی inequality کا graph اور جن کی طرف نہیں تھا پہلے ہم direction کو دیکھ لکھیں اس کے بعد ہم کی کریں گے graph کی شیڈنی کریں جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایکس پوزیتیو ایک سائیڈ پہ رائی سائیڈ پہ وائی پوزیتیو اپورڈ ہوتا ہے جیسے کہ پہلے بتا دیا تھا ایکس اور دونوں پوزیتیو فس قورن میں ہوتے ہیں تو فس قورن میں ایکس اور وائی دونوں پوزیتیو ہوتے ہیں ہم نے طرف فس قورن میں دیکھ لیں direction لگائی ملتے ہیں اب کیونکہ گرین کلر کی لائن جو تھی اس کا گراف بھی اوریجن کی ضرب نہیں تھا اوریجن کے آس جہاں پہ ایکس 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 ملتے ہیں یہ والا پوائنٹ اوریجن ہے اگر اوریجن کی ضرب گراف نہیں بنے گا تو اپوزیت دیریکشن میں ہم نے یہاں پہ دیکھ اوریجن کی طرف گراف نہیں ہے تو اپوزیت ڈیریکشن میں کیا ہوگا گراف بنے گا تو اپوزیت ڈیریکشن میں ایرو لگا دی اور جہاں پہ ڈیریکشن ہیں اسی ریجن میں ہم نے شیڈن کرنی ہے جہاں سے لائن سٹارٹ ہو رہی ہیں وہاں سے آپ نے شیڈن کرنی نہیں تو یہ آپ کا آجے گا شیڈن آجے گا جو میں نے پہلے سی سلائیڈ میں دراؤ بھی کیا ہو ہے آپ کو سمجھانے کیلئے بھی میں نے پہلے سکتے ہیں بلیک کلر سے میں شیڈن اسی ریجن میں کی ہو ہے جو کہ آپ کے پاس اورنج کلر میں دیریکشن آپ کو نظر آ رہی ہیں اسی دیریکشن میں ہم نے کی ہو ہے ایکس پوزیتیو رائٹ سائیڈ پہ اور وائی پوزیتیو اپورڈ اور گرین والی لائن کا گراف اوریجن کی طرف نہیں ہے اور ریڈ والی لائن کا بھی گراف اوریجن کی طرف نہیں اوریجن یہ آپ کا اس طرف آپ کی شیڈن نہیں ہوگی اوریجن کی اپور دیریکشن میں شیڈن ہوگی تو ہم نے اسی طرف شیڈن کی ہے اب کورنر پوائنٹ دیکھیں کورنر پوائنٹ کون سے ہوتے ہیں جو شیڈن کے کون ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ پوائنٹ ہے یہ شیڈن میں کیونکہ نہیں آرہی اس لی کورنر پوائنٹ نہیں اے اور ب کیونکہ شیڈن میں نہیں آرہی اس لی آپ کے کورنر پوائنٹ نہیں کورنر پوائنٹ کون 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 سے ہیں اس کو زرہ زوم کر کے دیکھ لیتے ہیں جو شیڈن کے کون ہیں ایک آپ کا پوائنٹ اے جو کہ دی ہے جو کہ ایک کورنر پوائنٹ گراف کے اوپر بھی پوائنٹ مل جاتا اور سم ٹائم گراف کے اوپر ایک پوائنٹ نہیں ملتا تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کو سیمیل ٹیلیس سول کرنا ہوتا ہے اب یہا پہ اگر ہم دیکھتے ہیں اے ای اس پوائنٹ کو جو ہم نے فائنڈ کرنا ہے اس پوائنٹ کو ہم نے ای پوائنٹ کا نام دے لیا ہے اے ای ڈی اس فیزیبل سلوشن ریجن تو ہمارے پاس جو کورنر پوائنٹ ہیں وہ دو ہم نے ڈیسائیڈ کر لیے تھے ایک تھا اے سک زیرو اور ایک باقی جو ہم نے تیسرا پوائنٹ فائنڈ کرنا ایکویشن ہے 2 اس میں x کا کوفی ینٹ 4 ہے اور جو کہ ایکویشن 1 میں اس کا کوفی ینٹ 2 ہے تو ہم کیا کریں گے ایکویشن 1 کو پہلے 2 سے ملٹیپلائی کریں ایکویشن 1 آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے اگر 2 سے ملٹیپلائی کر 2 x کو 2 سے 4 x 3 کا نام دے دیا اگ ایکویشن نمبر 2 میں سے ایکویشن نمبر 3 ہم کیا کریں گے مائنس کر دیں گے تو ایکویشن 1 آپ کے پاس کیا آئی 4 x plus 2 y is equal to ایکویشن نمبر 3 میں ایکویشن نمبر 2 کو مائنس کرنا چاہا کیونکہ ایکویشن 1 کو 2 سے مائنس کرنی ہے تو ایکویشن نمبر 3 آپ کے سامنے یہ لکھی ہوئی ہے 4 x plus 2 y is equal to 24 اور یہ آپ کے پاس ایکویشن نمبر 2 3 4 x plus 2 y is equal to 16 جب ہم subtract کرتے ہیں تو sign کیا آج جاتے ہیں change جاتے ہیں 4 x positive task sign change ہو گیا 2 y positive is negative ہو گیا 16 positive is negative ہو گیا 4 x plus minus cut جائیں 4 x plus minus 6 y minus 4 y 24 minus 8 بن جائے 4 y is equal to 8 हमार equation y y y ु n question 1 2 x 3 y मैं आपके سامने अगर यहां लिख धू 2 x ¬ 3 y is equal to 12 3 اگر ہم یہاں پہ x کی جواب پہ کیا پوٹ کرتے ہیں x کی ویلی تو بلکہ ہم نے فائنڈ کرنی ہے y کی جواب پہ ہم 2 پوٹ کریں گے تو 2x ہم نے as it is دکھا plus 3 y کی جواب پہ ہم نے 2 لکھ دیا is equal to 12 2x as it is دکھ دیا 3 کو 2 سے ملٹکلے کیا 6 آگیا is equal to 12 6 جو تھا وہ left hand side پہ plus کا تھا right hand side پہ آگے کیا ہو جائے گا negative ہو جائے گا تو 2x equal to 12 minus 6 x آپ کے پاس equation بن جائے گی 12 میں سے 6 minus کرتے ہیں 2x equal to 6 ہمارے پاس equation آگی اب x کی ویلی اگر ہم نے find کرنی ہے تو x کے ساتھ 2 multiple اور ہے تو x کی ویلی کیا آجے گی 6 divided by 2 ہو جائے گی جو کہ 3 آجے گی ویلیو جب بھی ہم point لکھتے ہیں تو پہلے x کی ویلیو اور پھر y کی ویلیو لکھتے ہیں تو x کی ویلیو 3 ہے اور y کی ویلیو آپ کے سامنے یہ 2 ہے تو point آپ کے پاس x ہم نے لکھا 3 اور y اپنے 2 لکھ دیا تو point اس کو e کا نام دیا تھا ٹھیک ہے یہ point 3 اور 2 آ جگا ہے corner point آپ کے پاس آ چکے ہیں a60 d08 اور d کے بعد e point 302 اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارا target تھا function کو کیا کرنا تھا میں نے improve کرنا تھا smallest cost smallest کا مطلب ہے ہمارے پاس جو function تھا وہ 25x پس 30y تھا جس کو ہم نے minimum improve کرنا تھا smallest cost smallest کا مطلب minimum ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو corner point آئے ہیں وہ اس function میں کیا کریں گے ہم put کریں گے جو پہلا corner point ہے وہ اس ہے جس کے coordinate 6 اور 0 ہیں تو x کی جو پہ ہم نے 6 لکھ دیا 25 into 6 جہاں جہاں پہ x ہے وہاں پہ ہم نے 6 put کر دیا اب y کی value آپ کے پاس 0 ہے تو یہاں پہ y کی جو پہ آپ نے 0 put کر دیا آگے 30y ہے تو 30 into 0 ہم نے لکھ دیا اس کو simplify کرتے ہیں 25 into 6 آپ کے پاس 150 آ جگا اور 30 کو 0 سے multiply کیا 0 آ گیا 0 میں 150 add کریں گے تو 150 آپ کی کیا آ جائے گی cost آ جائے گی اس corner point کے اوپر next corner point جو تھا وہ 3 2 تھا ہم d والا corner point بھی پہلے put کر سکتے ہیں اور e والا بھی جو بھی تینوں corner points ہیں وہ put کرنے corner points کون سے ہیں جو shading کے اندر آرہے ہیں shading کے باہر جو corner point ان کو آپ corner points نہیں کہیں گے وہ points ہیں بچے کے کرتے ہیں ان کو بھی as a corner point use کر لیتے ہیں جو کہ غلط ہے sometimes examiner اتنا غصے ہوتا ہے کہ وہ آپ کے کافی سارے marks box card لیتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس چیز کا خیال لگنا ہے کہ جو corner points ہیں وہی آپ نے use کرنا ہے انہی کو corner points بھی بولنا ہے اب یہاں پہ x کی value 3 ہے تو ہم نے کیا لکھا x کیا پہ 3 لکھ دیا 25 into x تھا 25 into 3 لکھ دیا y کی value آپ کے پاس 2 ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ y کی جواب پہ 2 لکھا اور آگے 30 y تھا 30 into 2 لکھ دیا کیونکہ y کی value 2 تھی 25 3 ادھر کیا ہوتے ہیں 75 اور 30 into 2 کیا ہوتے ہے 60 دونوں کو ہم add کر لیتے ہیں 135 آپ کے بس کیا آجے گی cost آجے گی اس corner point کے پر next corner point 0 8 ہے x کی value 0 ہے یہاں پہ ہم نے 0 لکھ دیا کیونکہ x کی value 0 تھی 25 x تھا x کی اگر ہم نے 0 لکھنا ہے تو 25 into 0 ہم دکھیں گے y کی value 8 ہے تو یہاں پہ ہم نے y کی value 8 پھوٹ کر دی اگر ہم 8 لکھتے ہیں تو 30 into 8 ہم لکھیں گے 25 کو 0 سے multiply کریں گے 0 آجے گا اور 30 کو 8 سے multiply کریں گے 240 240 کو 0 میں add کیا تو 240 آپ کے بس کیا آجے گی cost آجے گی corner point 0 8 کے اوپر اب سب سے کم جو cost ہے وہ کیا ہے 135 روپیز ہے تو ہم لکھیں گے smallest cost of f x y function into variable ہے تو ہم نے x اور y کے درمیان میں کامہ لکھا تھا جس کی value کیا تھی 25x plus 30 25x plus 30y تھی اب اس کی جو smallest cost آجے آپ کے سامنے ہیں وہ 135 اور کس corner point کے پر آئیے 32 کے اوپر تو ہم نے لکھا جی کہ smallest cost 135 ہے اور وہ corner point 32 کے اوپر ہے لاسٹ میں پھر کہوں گا کہ علم پہلانا نکی کام ہے تو آپ نے کرنا ہے زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ اللہ آپ کو اس کا عجر اطاف فرمائے علم پہلانا نکی کام ہے اور آگے آپ کو شیئر کر رہا ہوں تو آپ نے آگے کیا کرنا ہے صرف اس کو شیئر کرنا ہے زیادہ محنت نہیں ہے لیکن آپ اس کو فارورڈ کریں گے تو آپ بھی اس کا حصہ بن جیں گے اللہ کو جلائے خیر عطا فرمائے